راہل گاندی نے سر آج کہا ہے کہ جیسے ایودیا میں ہم لوگوں نے بی جے پی اور انڈیے کو کھرائے ہیں ویسے ہی احمد آباد میں یعنی گزرات میں بھی کھرائیں گے پہلے تو راہل جی سمجھ جائیں کہ ایودیا ایودیا وہ پارلمنٹ میں بھی خیرت ہے ایودیا نہیں فیضاباد ویدھان سبا ہے احلوک سبا ہے ایودیا اس کی ایک ویدھان سبا ہے ایسے میں اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کی جیت ان کے لئے کوئی بہت بڑی جیت ہے ہم لوگ بھی آقلت کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا کمی رہی چھوک رہی اس کے بعد اس سے سیکھتے ہوئے جہاں ہم لوگ مضبوطی سے آگے بڑھیں گے وہی ان لوگ کا یہ اہنکار دہائی کا آکڑا آپ لوگ پاہ نہیں کر پائے ہنڈر پلس آپ لوگ کر نہیں پائے اس کے بعد اتنا اہنکار کہ ہم لوگ یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ لمبے سمیں تک ٹکنے والا ہے آنے والے دنوں میں کئی راجیوں میں بھی چناؤں ہیں اپنے آپ پرنام بتائیں گے کہ انڈیا کتنی مضبوط ہے جیسے یادب نے آج راہول گاندی نے سر آج کہا ہے کہ جیسے ایودیا میں ہم لوگوں نے پی جے پی اور انڈیا کو خرائیا ہے ویسی احمد آباد میں یعنی گزرات میں بھی خرائیں گے پہلے تو راہول جی سمجھ جائیں کہ ایودیا ایودیا وہ پارلیمنٹ میں بھی خیہ رہے تھے ایودیا نہیں فیضاباد ویدھان سبا ہے لوگ سبا ہے ایودیا اس کی ایک ویدھان سبا ہے ایسے میں اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کی جیت ان کے لئے کوئی بہت بڑی جیت ہے ہم لوگ بھی آقلت کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کیا کمی رہی چھوک رہی اس کے بعد اس سے سیکھتے ہوئے جہاں ہم لوگ مضبوطی سے آگے بڑھیں گے وہیں ان لوگ کا یہ اہنکار دہائی کا آکڑا آپ لوگ پاہ نہیں کر پائے ہنڈر پلس آپ لوگ کر نہیں پائے اس کے بعد اتنا اہنکار کہ ہم لوگ یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے مجھے نہیں لگتا یہ لمبے سمیں تک ٹکنے والا ہے آنے والے دنوں میں کئی راجیوں میں بھی چناؤں ہیں اپنے آپ پرینام بتائیں گے کہ انڈیا کتنی مضبوط ہے